اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں اور سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بوک آف ایکزیڈس چیپ نمبر ٹوینٹی ورس نمبر تھری تو فائف اور بوک آف ڈیٹرانمی چیپ نمبر فائف ورس نمبر سیون تو نائن میں دھو شہل setting دھو شہل have no other god besides me دھو شہل not make unto thee any graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and in the water beneath the earth دھو شہل not bar on to them nor serve them for I thy god thy lord is the jealous god اس کے معنی ہے thou shall have no other God besides me آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں خدا فرماتے ہیں بائبل میں آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں thou shall not make unto thee any graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and the water beneath the earth آپ کوئی بھی نہ بنائیں کوئی بھی عقص نہ بنائیں چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو اس زمین پہ ہو اس زمین کے نیچے پانی میں ہو thou shall not bar on to them not serve them for I, thy God, thy Lord is a jealous God آپ نہ ان کو سجدہ کرو نہ ان کی عبادت کرو کیونکہ میں ایک خدا ہوں جلن رکھنے والا خدا ہوں گیرتمند خدا ہوں قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو میں لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيُّ بْنُ مَرْيَمَا وہ لوگ قفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام مرے مرے سلام کے بیٹے وَقَالَ الْمَسِيْحِ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو اے بنی اسرائیل اُعْبُدُ اللَّه عبادت کرو اللہ کی ربی ورب وکم جو میرا عرب ہے اور تمہارا عرب ہے اِنَّو مَشْرِقْ بِاللَّهِ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلْهُ الْجَنَّةِ اللہ آپ کے لئے جنت حرام فرمائیں گا آپ کے لئے جنت سورگ حرام ہے وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِزْظَلِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور آپ کے لئے صرف دوزق کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّو مَشْرِقْ بِاللَّهِ اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلْهُ الْجَنَّةِ جنت ہیوین پیرڈائیس اس فرمین فرم دالا جائیں گا اور اس کے لئے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا